امیر العمین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت سے نوازا ہے اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں ظلیل و رسوا کر دے گا یعنی اسلام مسلمانوں کی عزت کی وجہ ہے آج مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کو فالو کروں گا میں نماز پڑھوں گا میں اسلام پر چلوں گا میں معاشرت معیشت اخلاقیات عبادات معاملات اپنے دین اسلام کے مطابق کر دوں گا تو میں پیچھے چلا جاؤں گا اور میں فنڈیمنٹلسٹ کہلاؤں گا میں دکیہ لوس کہلاؤں گا میں اولڈ فیشنڈ کہلاؤں گا اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے اسے موڈرن دے کا پتہ نہیں ہے اسے موڈرن ورڈ کا پتہ نہیں ہے اسے دنیا کا پتہ نہیں ہے جدت آ چکی ہے تو یہ چیزیں ایک مسلمان آج سوچتا ہے حالانکہ اسلام جو ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے اسی لیے سب سے فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن in the world is اسلام اسلام سب سے زیادہ ماشاءاللہ سے گروہ کر رہا ہے تو لیکن ایک مسلمان ایسا سے کم طریقہ شکار ہے کہ میں اسلام کو فعلو کروں گا تو پیچھے ہرگیز نہیں ہوگا ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ سوچے گا وہ ہمیشہ صلی اللہ رسوہ ہوگا